موسیقی 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 مسلم تنظیم اداروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اب تک کسی گرفتاری کی خبر نہیں ہے آخر کون لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ ٹیپو سے نفرت ہے اور ان ٹیپو سے انہیں گھرینہ اس طرح کی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو اس طرح کی حرکتوں کو انجام دینا چاہتے ہیں ایسا نہیں کہ اب بات کچھ ڈھکی چپی ہے لیکن جب سیاسی مفاد کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے جذبات کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے اگر کوئی سچ کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس تھانوں میں بلا کر دھنکا جاتا ہے ہاں اگر مینشٹرین میڈیا کی طرح ایک سماج کو غالیاں دیتے رہے ایک سماج کی برائی کو ہی دکھاتے رہے اور جو بھی ایک سماج کے خلاف ہو رہا ہے اسے دیش کے حق میں ثابت کرنے لگے تو پھر وہ چانل اچھا ہو سکتا ہے اس کا مونٹیزیشن بھی ہوتا ہے اس پر سٹرائک بھی نہیں اسے ہیک بھی نہیں کیا جاتا آشتیبو سلطان کی تصویر کی بے حرمتی کی خبر کو چلانے کی جرت بھی کسی نے نہیں کی لیکن اتحاد دیوزہ اسے خبروں کو آپ تک پہنچاتا رہے گا ہمیں کہا جاتا ہے کہ منڈیا میں ہوا ہے کڑگو میں ہوا ہے آپ کو اس طرح کی خبریں پیش کرنے کی کیا جرت ہے پر وہی ان لوگوں سے کبھی سوال نہیں کیا جاتا کہ کڑگو منڈیا میں معاملہ ہوا تو بلغام میں کیوں پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں کیوں اعتجاج کیے جاتے ہیں یہاں کیوں دھمکیاں دی جاتی ہے کیا بلغام میں پروٹیسٹ کرنے والوں کو انتظام ہے اس طرح کی باتیں کہتی ہے معاملہ وہاں ہوا ہے لیکن نہیں انہیں تو کہنے کی یہاں ہمت نظر نہیں آتی لیکن ہمیں بلا کر یہ بتانے کی کوشش بارہا کرتے رہتے ہیں خیر وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے معاملہ وہاں ہوا ہے آپ کیوں یہاں ماہولیوز کے ذریعے خراب کرتے ہیں بار بار یہ بات کہنا بھی اب اچھا نہیں لگ رہا یہ انتظامیاں کا دو غلاپن نہیں ہے تو کیا ہے آخر دیش بکت اور دنیا میں بھارت کا نام روشن کرنے والے ٹپ سلطان کے نفرتی کون ہو سکتے ہیں کون ہے وہ دیش ویرودی طاقتیں جنہیں انگریزوں کے خلاب جنگ لڑنے والے اچھے نہیں لگتے تھے لہٰذا سبھی جانتے ہیں کہ انگریزوں کی مقبیدی کر معافی مانگ کر ویر بننے والے کون تھے پولیس کو اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا انگریزوں سے محبت اور ان کی مقبیری کرنے والوں کہ خاندان والے آج بھی پائے نہیں جاتے کیا ہمارے اطراف ہی رہتے ہیں ہر شہر غلی مولینے میں آج بھی وہ موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ انہیں حراست میں نہیں لیتے انہی میں سے کسی نے اس گنونی حرکت کو انجان دیا یہ اتنا ہی سچ ہے لہٰذا اور بھی کچھ وارداتیں آج کے دن پیش آئیں آج کل نیا طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ بھی اگر کسی انتظامیہ کی جانب سے پوچھا جاتا ہے تو اوپر سے آڈر آئے پتہ نہیں کہ آسمان سے قاون سا فرشتہ خبر لے کر آتا ہے دہلی میں آج فضر نماز سے پہلے چہ سو سال پرانی تاریخی مسجد کو ڈھا دیا گا ہے دہلی ترقیاتی محکم آیا یا نہیں ڈی ڈی اے کے افسران نے فضر نماز سے پہلے ہی بولڈوزر کے ذریعے مسجد کو شہد کیا مسجد کے امام زاکر حسین جب فضر کی نماز کے لئے پہنچے تو سب سے پہلے ان کا فون چھین لیا گا ہے تاکہ کسی کو فون کر کے وہ یہاں کی حقیقت کو نہ بتا سکیں اس چھ سو سال پرانی مسجد کو جنات والی مسجد کے نام سے بھی جانا دیا تا مقتدی پہنچنے سے پہلے ہی بولڈوزر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تقریبا ساڑھے پانچ چھ بجے کے درمیان مسجد کو ڈھایا گیا کوئی بھی فرد داخل نہ ہو اس کے لئے بیریکیٹس بھی لگا دیا گیا تھا اور بھاری پولیس فورس بھی تینات کی گئی مسجد کے امام نے بتایا کہ مقدس کتابوں کو نکالنے تک کا وقت محلت نہیں دی گئی وہی مسجد میں ایک مدرسہ تھا جہاں بائیس طلبہ پڑھتی تھے ان کے کپڑے اور خانے کا سامان بھی بولڈوزر کے ذریعے سے تباہ کیا گیا یہ تو خوشخصمتی تھی کہ وہ طلبہ وہاں پر موجود نہیں تھے دیلی ہائی کورٹ کا آرڈر جو دوہزار بارہ میں دیا تھا اسے بھی دکھلانے کی کوشش وہاں کے جماعت والوں نے کی پر کچھ بھی دیکھے بغیر اور کسی طرح کے قانونی دستازوں کو نظرانداز کر کے گہر قانونی طور پر مجزید کو ڈہایا گیا اس سوال پر ڈی ڈی اے نے صرف اتنا ہی کہا کہ اوپر سے حکم آیا ہے اکثر پولیس محکمہ کارویس سے پہلے اس طرح کی جملے استعمال کرتے رہتے ہیں اوپر سے حکم ہے اب یہ حکم اوپر سے کہاں سے ہے کسی کو بھی پتا نہیں چلا اتنا ضرور ہے آج کانگریس ہنمہ دوجہ نکال کر کے ہنمہ دوجہ نکال کر کے تالیبان دوجہ لگانا چاہتا تھا ہنم دوجہ لگا کے ہی جائیں گے ہاں لگانے لگائیں گے ہنمہ دوجہ لگائیں گے وہ جمانہ ہو گیا تالیبان لگانے کا جمانہ ہو گیا اب کچھ دیگر مقامی خبریں آج ریونی منسٹر کشنہ بہرگوڑا نے پریس کانفرنس کے ذریعے صافیوں کو بتایا کہ جلد ریاستی حکومت زمین کے کاغذات کو آن لائن کرے گی تاکہ کسی طرح کے زمینی گھوٹا لے انجام نہ دیے جائیں آن لائن کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کاغذات مستقل رہیں گے اور عوام کی سہولت بھی ہو جائے گی لہذا بھوس رکشہ یوجنا کے تحت کمپیٹرائزیشن بھی کیا جا رہا ہے ایجنٹ راج بھی کم ہوگا اور عوام خود ہی اپنے زمین کے کاغذات حاصل کر پائے گی بھوس رکشہ یوجنا کے ذریعے نقلی داخلیں نکال نہیں پائیں گے ایسا بھی وزیر ریاست کی جانب سے بتایا گیا آج نائے وزیر اعلیٰ ڈکیچو کمار نے پانچ اوجناوں کے بارے میں بتاتے ہو کہا کہ جو وعدے کانگریس نے کیے تھے اسے مکمل کیا اور وہ پورے پانچ سال تک جاری رہیں گے کچھ لوگ پانچ سکیموں کو لے کر گلت فہمیاں فیلا رہے ہیں ایسا بھی انہوں نے بتایا لہذا پانچ سال تک تمام پانچ سکیموں کو جاری رکھا جائے گا ایسا بھروسہ بھی دلائے بلغام میں بغیر پروانے کے رکھی گئی تقریبا نبی لاکھ کی شراب کو ایکسائز موقعہ کی جانب سے شراب کی بوتلوں پر جی سی بھی اور کچھ شراب زمین پر فیٹ کرز آیا کیا گیا 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 گھر کانونی طور پر برامت کی گئی شراب ایک کروڑ کے قریب اس کی قیمت بتائی جانی ہے اس وقت ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ شاہد کے مکیوں نے بھی ایکسائز والوں پر حملہ کرنے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے کنبرگی کے رام تیرت میں شراب کو زائے کرنے کی واردات کو انجام دیا گیا مارتگلی میں دو دکانوں کو آگ لگنے سے پچاس لاکھ سے زائد روپے کا نقصان ہوا تھا جس کا جائدہ لینے کے لیے سابق امیلے جناب فیروسیٹ وہاں پہنچے اور سرکاری امداد جلد منظور کرنے کا بھروسہ انہوں نے دکان مالکوں کو دیا لولو صفہ حج عمرہ ٹورس کے دفتر کی افتتائی امیلے جناب عاصی فراجو سیٹ کے ہاتھوں انجام دیا گا اس وقت کارپورٹروں میں مزمین ڈونی عزیم پٹوگار ریاض قلے دار شکیلہ مللہ شریک رہے اور رضا قلے دار بھی اس وقت موجود رہے خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے ہاتھ دو شکریہ اللہ حافظ